بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 23 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا بہت اہم ڈیویلپرڈ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر لیول پلنگ فیلڈ کا ماملہ سپرین گورٹ اور پاکستان میں لانے جا رہے ہیں ماملہ کیا ہے دیکھیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ تگڑا اس وقت آرڈر ہے سپرین گورٹ کا کل جو سپرین گورٹ نے اپنا حکم جاری کیا تھا اس میں کیا تھا وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جسٹس منصولی شاہ نے فیصلے کے پہلے پیرا گراف میں لکھا تھا اور یہ تین رکھنی بہنی تھا جسٹس سردہ تارک مصور صاحب کی سبرائی میں منصولی شاہ صاحب اور ایتر منیلا صاحب اس میں میمبرز تھے پروسیڈنگ تو میں آپ کو بتایا چکا ہوں جس میں ایتر منیلا صاحب نے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف کی یہ بات درست ہے کہ ان کو لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی اور اور الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے تھے تار منیلا صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے صرف ایک پارٹی کو سنگل اٹھ کر رہا ہے تحریک انصاف کو اور پارٹی جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کے معاملے میں جو تحریک انصاف کے لیے ان کا کریٹیری ہے وہ کریٹیری ان کا پیپلز پارٹی اور نونلی کے لیے نہیں ہے اب اس میں مصولی شاہ صاحب کا جو آرڈر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف گوھر علی خان نے آئین کے آئیٹیکل 184 دین کے تحت یہ آئینی درخواست دائر کی جس میں صدا کی گئی تھی کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ فرام کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے درخواست میں یہ الزام نگایا گیا کہ اعلان شدہ الیکشن پرگیم کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے حراسن کیا جا رہا ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں جو کہ صاف شفاف انتخابی عمل کی کھلم کھلا خلا برزی ہے درخواست گزار گوھر علی خان کے وکیل شعیب شاہین نے مزید کہا کہ انہوں نے الیکشن ایک کے تحت الیکشن کمیشن میں شکایات درج کی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا پیراگراف نمبر دو میں ادالت نے لکھا ہے کہ ادالت کی نمائندوں نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کو آج صبح اس زمن میں کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں جن کو فوری طور پر دیکھا جا رہا ہے ادالت نے لکھا ہے کہ اٹانی جنرل پاکستان اور الیکشن کمیشن کے نمائندوں نے ادالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات صاف اور شفاف انداز میں کرائے جائیں گے انہوں نے مزید یقین دہانی کرائی کہ پی ٹی آئی کے ارکان اور کسی دیگر جماعت کے ارکان کی طرف سے آنے والی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا ان شکایات کا فوری فیصلہ اور ہنگامی بنیادوں پر مسائل حل کیا جائیں گے یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا غلط بیانی کر رہا تھا اور یہ پہلی غلط بیانی الیکشن کمیشن کی نہیں ہے اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کی تھی سپریم کورٹا پاکستان میں جب یہ کہا تھا کہ ہم نے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو ریشفل کیا ہے اور یہ بڑے غیر جانبدار بیوروکریٹس ہیں یہ بلکل ایماندار بیوروکریٹس ہیں جن کو ریٹرننگ آفیسر لگایا گیا ہے اور انہوں نے بہت سے غلط بیانی کی تھی اور تحریک انصاف کو اب یہ چاہیے کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ کے سامنے اصل جو چیز لے کر آئے وہ یہ لے کر آئے کہ کس کس ریٹرننگ آفیسر کو جو ڈی سی ہے یا اسسٹنٹ آہ کمیشنر جو ہے جو کے آہ اسسٹنٹ ریٹرنگ آفیسر ہے اس کو کتنے عرصہ ہو گیا ہے اس عوضے پر الیکشن کمیشن نے کیونکہ واضح طور پر جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کی ہے کہ ان بیوروکریٹس کو ریشفل کیا گیا ہے آہ اس کے ایکشن انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے فوری اور فیصلہ اور انگامی بنیادوں پر مسائل حل کیا جائیں گے الیکشن کمیشن نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ قانون کے مطابق اور جہاں پر کسی بھی ایکشن کی ضرورت محسوس ہوئی تو فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا تاکہ ہر سیسی جماعت کو لیول پلنگ فیلڈ محیسر ہو اور انتخابات صاف شفاف انداز میں کرائے جائیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جی ایو ای ایف بھانمتی کا کمبہ تیرہ جماعتیں وہ جو سارے چور ڈاکو لٹے رہے ہیں جنہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے جنہوں نے ملک آج اس نیت پر پہنچایا ہے ان جماعتوں کے کسی ایک بھی نمائندے کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے ہر نمائندے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں وہ کلے کو گرفتار کیا جا رہا ہے آج اجاز چودری صاحب ہیں ان کے کاغذات نمزد کی جمع کرانے والوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو صدا تارک مسود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو اس کے لیے کو کاغذات لیں جائے گا تو اس کے خلاف تو کاربائی ہوگی لیکن اجاز چودری صاحب تو اس وقت سٹیٹ کا سٹڈی میں ہیں وہ تو اس سے گرفتار ہیں اجاز چودری صاحب تو مشبور نہیں ہیں وہ تو اشتہاری نہیں ہیں تو ان کا ان کے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے اجاز چودری صاحب کے ساتھ اور اسی طرح سے شبیر علی قریشی کی میسیج جو ہیں وہ تو اشتہاری نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور درجلوں بیسی امیدواروں کے ساتھ جو ہے یہ سارے کچھ ہو رہا ہے تیرا گراف نمبر تین میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جمہوری عمل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے خصوصا انتخابات کے انعاقات سے متعلق آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق شفاف انتخابات کے انعاقات کو یقینی بنائے اور کسی بھی قسم کی کرپ پریکٹریسز کو روکے عدالت نے لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت تمام انتظامی اتھارٹیز انتخابی عمل کے دوران الیکشن کمیشن کی معاملت کی پابند ہیں الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کسی دباؤ اور کرپشن کے بغیر ہوں گے الیکشن کمیشن نے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو الیکشن عمل میں حصہ لینے کا یقصہ موقع فرام کیا جا رہا ہے عدالت میں لکھا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کی اہمیت اور انتخابی عمل کے دوران لیول پلنگ فیلڈ فرام کرنے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا صاف شفاف انتخابات منتخب حکومت کو قانونی تحفظ فرام کر سکتے ہیں اور جمہوری عمل پر عوام کے اعتماد بحال کرتے ہیں صحت مند انتخابی مقابلے کے لیول پلنگ فیلڈ بنیادی امید کی حامل ہے عدالت نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عوامی خواہش کا اکاس بنانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے بجائے اس کے کہ جبر اور منپولیشن سے انتخابی نتائج بنائے جائیں عدالت نے لکھا ہے کہ صاف شفاف انتخابات منعقت کرانا انتخابی نتائج سے بھی زیادہ اہم ہیں پیرگراف نمبر چار میں عدالت نے لکھا ہے کہ درخواست گزار یا کسی اور سیاسی جماعت کے نمائندہ بھی اگر چاہے تو آج تین بجے تک کیونکہ یہ از دن کا فیصلہ ہے جمعہ والے دن کا کہ آج تین بجے تک الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے تاکہ ان کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکے الیکشن کمیشن انگامی بنیادوں پر ان تمام شکایات کا جائزہ لے کر ان مسائل کو حل کرے گا تاکہ انتخابی عمل درست انداز میں درست اور شفاف انداز میں آگے بڑھ سکے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ الیکشن پرگرام میں دیگری ٹائم لائنز کے مطابق تمام عمل کو بغیر کسی ڈیسٹرمنٹ کے مکمل کرے کیونکہ ووٹرز کو انتخابی عمل پر مکمل یقین ہونا چاہیے تاکہ جمہوریت کامیابی کی طرف بڑھے پانچویں پیرگرام میں کہا گیا کہ ان ابزرویشن کے ساتھ پیٹیشن جو ہے وہ نمٹائی جاتی ہے دیکھیں جو بریسٹر گوھر ہیں بریسٹر گوھر نے جو ہے کہا تھا عدالت کو کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ آپ پینڈنگ رکھیں اور آپ اس سارے معاملے کو ڈسپوز آف نہ کریں لیکن عدالت نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اور اٹارن جنرل ہمیں یقین دھیانی کرا رہے ہیں کہ جو عدالتی ابزرویشنز ہیں اس پر عمل کریں گے اور اتر مریللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس عدالت کے پاس کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا سپریم کورٹ کی ان انسٹریکشنز کے بعد ان حدایات کے بعد الیکشن کمیشن نے جوابی کروائی کیا کی انہوں نے پی ٹی اپنی آئینی جتنی شکایات درج کروائی ہیں مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی ایک بھی شکایت کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہو اور اس شخص سے کاغذات نمزدی جمع ہوئے ہو اس لیے شویف شاہین صاحب نے عدالت کو یہ کہا تھا ججز کو یہ کہا تھا کہ جن کے ریٹرنگ آفیسز کے پاس کاغذات نمزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے ہماری استعداد یہ ہے کہ ان کے کاغذات نمزدگی برائے راست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہونے دیے جائیں اور یہ درست ان کا وہ تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پچیز اس نمبر کی چھٹی آگئی ہے لیکن اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن سپرین کورٹ میں دائر کرنے جاری ہے اب وہ کل ہوتی ہے پرسوں ہوتی ہے لیکن تحریک انصاف وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کرنے جاری ہے اور اس میں تحریک انصاف کو خاص طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جن جن امیدواروں کے کاغذات نمزدگی نہیں جمع ہونے دیے گئے اگر ان سب کی طرف سے اپلیکیشن ریکارڈ پر یہ چیز سپرین کورٹ میں آ گئی تو سپرین کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے کہ ان ان کے کاغذات نمزدگی جمع کیے جائیں چاہے تحریک گزر بھی گئی ہو چوبیس گزر بھی گئی ہو لیکن تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹن ٹائم ہے کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کے کاغذات نمزدگی نہیں جمع ہونے دیے گئے اور انہیں الیکشن لڑنا ہے ان کا نام ان کی اپلیکیشنز الیکشن کمیشن میں دینی ہوگی ریکارڈ پر لانا ہوگا اور یہ معاملہ سپرین کورٹ کے سامنے بھی اٹھانا ہوگا جو سپرین کورٹ یہ کر سکتی ہے جو سپرین کورٹ کہے کہ ان کے کاغذات نمزدگی الیکشن یہ جو پرگیم میں جو تاریخ ہے چوبیس کے بعد بھی جواں ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا معاملہ جو ہے وہ متعلقہ فورم پر اٹھایا گیا تو اب کل جو ہے کیونکہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے میں نے کسی کو ریپلائی بھی کیا ہوا تھا ٹوٹر پہ شاید تحمور سلیم جھگڑا صاحب نے ٹوٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ پی ڈی ایم اور نگران حکومت تو اس فیصلے میں بھی دیکھ لیں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا نگران حکومت کہیں پہ پی ڈی ایم ہوا پی ڈی ایم کی کے لیے رہا ہے ظاہر ہے بینیفیشنی وہی ہیں یہ سارا کچھ شریف خاندان کے لیے نونلی کے لیے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ملک پر مسلط کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بینیفیشنی وہی ہیں لیکن اس وقت برائے راست دو شخصیات ذمہ دار ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نمبر ون سکندر ستان راجہ صاحب چیف لیکن کمیشنر اور ان سے اوپر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کیونکہ قاضی فائز عیسہ صاحب نے الیکشن کمیشن کے لگائے گئے آروز کو جو ہے وہ انہوں نے جو انہوں نے ایک طرح سے ڈی نوٹفائی کر دیا تھا الہوری کوٹ نے اس نوٹفکیشن کو بحال کیا اور قاضی فائز عیسہ صاحب نے ہی بیورکریسی کو اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ریٹرننگ آفیسر لگایا ہے تو اب جو بھی چیز ہو رہی ہے برہ راس ذمہ دار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب ہیں اور پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی تاریخ کے بترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بگر کوئی شخصیت ہے تو وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے لگائے گئے بیورکریس کو بطور ریٹرننگ آفیسرز بحال کیا ہے تو اس لیے قاضی فائز عیسہ صاحب ہی اس ماملے کے اصل ذمہ دار ہیں اگر ملک کے اندر کچھ ہوتا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ آر اوز ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے تحریک انصاف کو پہلے پتا تھا جو جو تحریک انصاف نے کہا ہے تحریک انصاف کے وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے ہیں جو ابو ذر سلمان نیازی نے امیر نیازی کی اپلیکشن پر لاہو ریکورڈ میں جا کر بتایا تھا وہ بالکل درست تھا کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جائے گی ہمیں جو ہے وہ ہمارے سے ظلم کیا جائے گا زیادتی کیا جائے گی جبر کیا جائے گا نائنصافی کیا جائے گی اور وہ سب کچھ ہوا ہے اب جو بھی اس کے کنسکینسز ہوں گے جو بھی ان بطرین الیکشنز کے نتائج ہوں گے اس کی ذمہ دار سپرین کورٹا پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قادی فائز عیسیٰ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان ریٹرنگ آفیسرز کو بحال کیا ہے آپ دیکھتے ہیں جکل اگر کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپلیکشن دائر ہوتی ہے وہ کب سمات کے لئے مقرر ہوتی ہے اس پر کیا ہوتا ہے سارا معاملہ ایک بار پھر بڑا معاملہ سپرین کورٹ جا رہا ہے اور جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپلیکشن ہوگی اور دیکھتے ہیں سپرین کورٹ کیسے پھر لیول پلئنگ فیلڈ دلواتی ہے کیونکہ سپرین کورٹ کے پہلے جو ہے وہ آرڈر کو تو الیکشن کمیشن نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور انہوں نے لیول پلئنگ فیلڈ تحریک انصاف کو نہیں دی مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ